سو جیسا کہ آپ کی ریکویسٹی کے وارٹر پروف بیس بتائیں ایک سائٹ پہ ہم نے سٹک فانڈیشن یوز کی ہے اور ایک سائٹ پہ ہم نے لیکویڈ فانڈیشن یوز کی ہے لائی پروف وارٹر پروف جو ہے رزرٹ بیس کا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کون سی بیسٹ رہے گی تو ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتی ہیں جی اسلام علیکم ورس میں ہو اکسا اور میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ وارٹر پروف بیس ہم کس طریقے سے بنا سکتے ہیں سٹک فانڈیشن سے اور لیکویڈ فانڈیشن سے جیسا کہ آپ کو نظر آرہا ہے کہ ہم کرائیلون کی ٹیوی پین سٹک سے بیس بنائیں گے ایک سائٹ پہ اور دوسرے سائٹ پہ فیس کے ہم جو ہے فیٹمی کی فانڈیشن سے بیس بنائیں گے آپ کوئی بھی فانڈیشن بیس یوز کر سکتی ہیں بیس یوز کر سکتی ہیں لیکن جو پروف آج میں آپ کو بتانے والی ہوں آپ دیکھیں گے کہ ان دونوں میں سے اچھے ریزلٹس ہیں اور آپ اگر انہیں ٹرائے کرتے ہیں اور آپ کو اس ویڈیو میں یہ بھی ہیلپ ملے گی کہ جو گرلز ٹی وی پین سٹک یوز کرتی ہیں اور جب وہ بیس بناتی ہیں تو مبائل وغیرہ فون سننے کے لیے لگاتی ہیں تو وہ بیس جو مبائل پر چپک جاتی ہیں یا ٹیشو وغیرہ کے لیے یوز کرتی ہیں کہ پسینہ جب آتا ہے تو ٹیشو کو یوز کرتی ہیں تو کیا سین بنتا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو جو ہے یہ فٹمی کی فاؤنڈیشن جو ہے اس کا یوز کر کے بتا دیتی ہوں جی سب سے پہلے جو ہے میں نے نوکید کا کنسیلر لیا ہے اسے جو ڈارک ایریز ہیں وہ کور کار لوں گی ٹھیک ہو گیا اس طرح سے کنسیلر برش کی مدد سے جو ہے میں یہ لیکوڈ فاؤنڈیشن یوز کروں گی اور دوسری جو کرائیلون کی ٹی وی پین سٹک ہے وہ بھی آپ نے کیسے یوز کرنی ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اور کافی ہیلپون ہونے والی ہے تو اب ہم یہ جو ہے فاؤنڈیشن یوز کر لیتے ہیں سو ورس فاؤنڈیشن ہم نے یوز کر لی جو میں یوز کرنے والی جو پسینہ کو کنٹرول کرتی ہے اگر آپ بھی لونگ لاشٹنگ بیس بنانا چاہتے ہیں تو آپ یہ کوسمیک کا پینکیک شیئر نمبر ہے جی پچیس اس کو جو ہے بیس کے اوپر یوز کر سکتے ہیں یہ فاؤنڈیشن کو کنٹرول کرتا ہے ازی سو اب دوسری سائٹ پر میں یوز کرنے والی ہوں کرائیلون کی دو طرح کی ٹی وی پین سٹک ہیں اس کا شیئر نمبر ہے اف ایس 45 جو میں سکین ٹون کے مطابق یوز کرنے والی ہوں اور دوسرے والی جو ہے میرے پاس وہ ہے جی ایف ایس 36 تو ڈارک ایری اس کو کور کروں گی 36 سے تو ابھی میں آپ کے سامنے لائف چیک کر رہی ہوں اچھا اس کی اوریجنل اور فیک کی بھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ سرچ کریں مناہل بیوٹی کرائلون اوریجنل اینڈ فیک یا ڈسکریپشن میں اس کا لنک دے دوں گی کہ آپ کس طریقے سے اس کی اوریجنل اور فیک میں فرق دیکھ سکتے ہیں سو ابھی جو ہے میں ڈارک ایری اس کو کور کروں گی 36 سے اور اس کے بعد جو ہے فیس کے مطابق جو ہے اپنی سکین ٹون کے مطابق بیس یوز کروں گی 45 نمبر تو ابھی میں جو ہے ڈارک ایری اس کو کور کر لیتی تو ویڈیو پسند آرہی ہے تو اسے ضرور لائک کریں شیئر کریں اور کمنس میں بھی اپنی ضرور رائے دیں تو ابھی جو ہے 45 جو ہے فیس کے مطابق یوز کر لیتی ہیں تو میں نے یہاں برش یوز نہیں کیا یہ جو ہے آپ کو سپنج ایزیلی مل جائے گا اچھا سپنج کو جلدی سے اگر آپ امرجنسی بیس بنانا چاہتے ہیں تو سپنج کو پہلے آپ نے گیلا نہیں کیا ہوا تو آپ اس طریقے سے شاور کی مدد سے گیلا کریں اور ایک اور ٹریک بتاؤں کہ یہ دیکھیں اس طریقے سے جو اس کا وارٹر ہوتا ہے نا وہ نکال لیں یہ اس طریقے سے ہاتھ کے اوپر تو پھر جو ہے نا یہ کافی اچھے سے ورک کرے گا اور آپ کی بیس جو ہے نا کافی لونگ لاسٹنگ بننے والی ہے ابھی میں نے تھوڑی سی بیس لگائی تھی یہ آپ کو ایک لائف پروف واٹر پروف جو ہے ریزر دکھانے کے لیے اور آپ جاہیں چاہیں تو ہیوی بیس بھی یوز کر سکتے ہیں تو اتنی مہنے سے ایک ویڈیو بنا رہی ہوں تو لائک تو ضرور کریں اور شیئر کریں جن کو یہ مسئلہ ہو رہا ہے وہ ان کا کلیرلی حل ہو جائے اور ابھی میں لائف آپ کے سامنے چیک کروانے والی ہوں اس طرح کی ویڈیو آپ کو کہیں بھی نہیں ملی ہوگی جو آپ کو بتایا ہوگا کہ میں نے ایک فیس پر جو ہے فانڈیشن یوز کی ہے تو ایک فیس پر جو ہے بیس یعنی بیس فانڈیشن اور سٹیک فانڈیشن جو ہے ایک فیس پر آپ یوز کر سکتے ہیں دوسری فیس پر لیکویڈ فانڈیشن یوز کر سکتے ہیں اچھا اس کے اوپر بھی میں نے یہ بھی یوز کیا ہے کوسمی کا پینکیک یوز کیا ہے اس کے بھی اوریجنل اور فیک کی ویڈیو بنائی ہوئی ہے ڈسکریپشن میں لنک مل جائے گا اچھا آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں بیس لوگ ہو چکی ہیں اور ان کا میرزل ساپ کو بتانے والی ہوں تو ابھی آپ کو لائف ریزلٹ بتاؤں گی کیا ریزلٹ ملتے ہیں ان دونوں میں کیا فرق ہے چکرائلون کی پہلے ہم چیک کر لیتے ہیں بیس تو یہ میں نے وارٹر جو ہے ڈالا ہوا ہے سادہ پانی ہے تو اس سے جو آپ دیکھیں گے کہ کیا ہماری بیس جو ہے اس سے خراب ہوتی ہے اگر پسینہ وغیرہ آتا ہے تو کیا کنٹرول رہتی ہے ٹیشو کی مدد سے بھی آپ کو چیک کرواؤں گی تو ابھی یہ دیکھیں یہ میں آپ کو لائف چیک کروانے گا یہ فنگر کی مدد سے بھی یہ بلکل بھی ہمارے فیس کے اوپر یعنی کہ سکین کی ٹاچ کرنے سے بھی یہ جو ہے بیس نہیں اتر رہی ابھی میں نے کچھ بھی یوز نہیں کیا صاف جو ہے لحظوں میں بتاؤں تو آپ کو آپ کے سامنے سارا کچھ یوز کی پسینہ وغیرہ ساپ کرتے ہیں ٹیشو کی مدد سے تو بیس آپ کی سٹیک پر آتی ہے یا نہیں بیس تو ابھی کلیر لی آپ کو سارا کچھ نظر آگا کہ کچھ بھی نہیں آیا اور دیکھیں کتنی واٹر پروف اور ایش ڈی بیس بن چکی ہے اور اس طرح سے آپ بنائیں بیس بڑے ہی اچھے رزلس ملیں گے دیکھیں کتنے لائف پروف رزلس ہوئے نا تو ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں فرسٹ ویڈیو دیکھیں تو کائنڈلی آپ دوسری سائٹ سے بھی چیک کر لیتے ہیں کہ جو ہم نے فیٹ میں کی فانڈیشن یوز کی اور اسے ہم کس طرح سے لونگ لاسٹنگ بنا سکتے ہیں یہ بھی آپ کو ویڈیو بتاؤں گی پہلے آپ دیکھ لیں جس کا کیا لائف پروف آیا ہے سو اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ واتر سے جو ہے بلکل بھی اتنی نہیں اتر رہی میں بھی تھوڑی تھوڑی فنگر پر آ رہی ابھی آپ کو کیمرے میں نظر نہیں آرہا میں آپ کو لائف چیک کرواتی ہوں کہ یہ دیکھیں میں نے نا دوسری سائٹ سے بھی جو ہے و اصلاح آپ لوگ کے ہاتھ میں ہیں کہ کون سی فانڈیشن آپ زیادہ دیر تک سٹیک کرے گی فیس کے اوپر اور کون سی جو ہے نا اتنا زیادہ یہ دیکھیں اس کے اوپر آپ کو فانڈیشن نظر آ رہی ہوگی ابھی میں بھی آپ کو کیمرے میں کلیر لی اس طریقے سے نظر نہیں میں سپنج سے جو ہے نا کلین اپ کر کے آپ کو چیک کرواتی ہوں اس طریقے سے آپ سپنج یوز کرتے ہیں تو آپ کو سپنج کے اوپر ہی جو ہے فانڈیشن نظر آئے گی کہ کس طریقے سے فانڈیشن جو ہے اس آپ کو نظر آ رہا ہے اس طریقے سے فانڈیشن جو اتر رہی ہے جبکہ دوسری والی سائٹ پہ ہم نے یوز کی تھی کرائیلون کی تو کرائیلون کی جو ہے وہ بھی میں آپ کو چیک کرواتا ہوں ابھی یہ دیکھ لیں کہ جو لیکویڈ فانڈیشن ہے وہ کیسے اتر رہی ہے اور ابھی میں آپ کو یہ بھی اسی طریقے سے ریموو کر کے چیک کرواتا ہوں کہ یہ بالکل بھی ہمارے سپنج پہ نہیں آ رہی تو یہی طریقہ آپ استعمال کریں اور آپ کی ایزی بیس بن جائے گی اور چوبیس گھنٹے سٹے کرے گی جبکہ دوسری لیکویڈ فانڈیشن جو ہم نے دوسری سائٹ پہ یوز کی تھی اس کا بھی رزلٹ صاحب کے سامنے شیئر کیا ہے اور کرائیلون کا بھی سو ابھی آپ نے مجھے کمینٹس میں بتانا ہے کہ آپ کو کون سا رزلٹ ان دونوں میں سے کون سی بیس اچھی لگی اور کیسے اس کے ریویوز آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو ضرور مجھے کمینٹس میں بتانا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ